موسیقی 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 شاعری میں مصحفی کے شاگردی اختیار کی آپ کے اپنے ہمسر شاعر امام بخش ناسک سے کئی عدوی مار کے ہوئے آپ پلندرانہ مزاج کے حامل تھے انسادہ اس لیے کسی دربار سے ببستان نہیں ہوئے آتش غزل گو شاعر تھے ان کی غزلوں میں تغزل کی بیچدر کو بھی آمبائی جاتی تھی وہ بھی اپنے زمانے کے دیگر شعرہ کی طرح شاعری کو شاعرانہ سنائی مرساگاری اور الفاظ کی نگینہگاری کہتے تھے تاہم یعنی مطلب بنا سوار کے شیف کو پیش کرنا یہ مرساگاری یا الفاظ کی نگینہگاری یعنی الفاظ یا اچھے تچھے سما کرنا تاہم آتش کے ہاں آمیانہ وسوغیانہ پن دکھائی نہیں دیکھتا جو اس وقت کے لکھنوائی شعرہ کے کلام میں جا بجا نظر آتا تھا یعنی آتش کے کلام کے دل جسمی کلام آتش کے کلام میں فقر و بنا توقع تصور دنیا کی بے سباتی کنات پسندی درویشہ نارا اور اخلاقی مذہبی بگسرت دکھائی دیتے ہیں ان کی غزلوں میں تغزل رجائیت سادگی و سلاست نادر تشبیحات و استعارات امدہ سنای و بدائے رندانہ موضوعات اور آتش بیانی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں آتش کی تصانیف میں ان کا کلیات ہی اہم ہے جس میں ان کا وہ سارا کلام شامل ہے جو مختلف اسناف سکر کی صورت میں موجود ہے تو یہ بیٹا ان کے حالات ہیں اور ان حالات کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ریلوڈ کرتے ہیں اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ان چار سوالات کے جواب آتے ہیں اور اس کو ان کے والد بھا کیا نام تھا اور تیسرا سوال آتش کے کلام میں کون سے مضامین بہت اسرت تھے چوتھا سوال آتش کی وفاہ کم اس کو آپ نے اپنے زید میں رکھنا اور اب ہم آتے ہیں اس کے غزل کے طرف اور غزل کا پہلا شیر جو ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو بسکس کرتے ہیں پہلا شیر ہے رکھو زلق پر جان ہویا گیا اندیر اجالی میں رویا گیا شاعر اس شیر میں کیا کہنا چاہتا ہے تو شاعر اپنے محبوب کے جیرے اور زلقوں کی یار میں روتا رہتا ہے شاعر آتش خوضہ ایدولی آتش رہے وہ جاتا ہے کہ میرا محبوب وہ کچھ اس قدر حسین ہے کہ میں اس کے چہرے کے حسن کو دیکھتا ہوں تو وہ مجھے لا جواب نظر آتا ہے چہرے کا حسن جو ہے وہ ایسا ہے کہ جب اس کا چہرے سامنے آتا ہے تو ساری تاریخی جو ہوتی ہے وہ روشنی میں بدل جاتی ہے یعنی میرے محبوب کا چہرہ اس قدر چمکدار ہے گویا میری زندگی کے اندر جو تاریخیاں تھی وہ اس کے چہرے کے حسن نے ان تاریخیوں کو رفع کر دیا اور میرے دل کی دنیا کو خوش دوبار اور رونگ بنا دیا تو کہ اس کا روح اس کا چہرہ جو ہے وہ مجھے کبھی نہیں ہوتا اس کا حسن لا چپا پھر چمکتے دھرکتے چہرے پر جو غلاب غلاب اور سفیدی کے ساتھ ملا ہوا چہرہ اس کا یہ حسن پہ چمک رہا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جب اس کی ظلفوں کی بات آتی ہے تو اس سرخ سفید چمک سبح ہوتا ہے تو میں یوں کہتا ہوں کہ اس کا حسن ایسے لا جواب ہے کہ اس کی ظلفوں سے رات کو اندیرہ مل جاتا ہے اور اس کے چہرے سے سکھ روشنی مل جاتی ہے اس قدر اس کا خوبصورت چہرہ اور ظلفیں ہیں تو کہتا ہے ہے تو اس قدر لیکن کیا دروں کہ اس کے ملاقات اس سے محبت کے بعد مجھے تو تکالیف ہی نظر آئی ہے کئی راحت اور سکون نہیں ملا بلکہ میں تو پلج گیا ہوں اور ہر وقت پریشان رہتا ہوں کہ چوبیس گھنٹے دن ہو یا رات ہو اسی کی یاد کے اندر میں دن اور رات روتا رہتا ہوں لیکن وصلے یاد نہیں ہوتا دوسرا شیئر شایر کہتا ہے ہمیشہ لکھے وصفے دندان یاد ہمیشہ لکھے وصفے دندان یاد قلم اپنا موطی پرویا کے آگ وصف اوساف دندان داد کو کہتے ہیں تو شایر اس شیئر میں اپنے محبوب کے دانتوں کی خمسورتی کو بیان کرتا ہے تو شاید حیدر علیات شیئر میں بھی کہتا ہے کہ جیسے اس کا خمسورت چہرہ تھا خمسورت ظلف تھی ان تمام کے اندر ایک مزید ایک غصر پیدا کرنے والے چمکتے ہوئے اس کے دانت جب وہ بات کرتا ہے اس کے دانت اس طرقے سے چمکتے ہیں وہ ایک موطی بکھیب چیز دیکھتا ہوں میرا موطیوں کی موطی وہ کرونا شروع کر دیتا ہے تو شاید اس میں اپنے محمود دانتوں کے حصاب حقوقیوں کو بیان کرتے ہوئے بتا دیتا ہے کہ اس کے خسر کے اندر مزید اضافے کے لیے اس کے دانت بھی اس میں شامل ہیں اگلا شیئر ہے کہ کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر میں جا گیا بخت تو سویا گیا شاید یہ شیئر ہے بخت قسمت کو بولتے ہیں شاید اس شیئر میں اپنی بدنصیبی کو بیان کرتا ہے کہ شاید حیدر علی آتش اس شیئر میں بتاتا ہے کہ کسی نے اس سے پوچھا کہ حیدر تمہاری زندگی کیسے گزری تم جو محبت کرنے والے ہو تمہاری زندگی میں کیا ہو تمہاری زندگی میں کھویا اور پایا تو شاید حیدر علی آتش کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ میری زندگی کیسے گزری تو میں اس کو یہی کہوں گا محبوب کی یاد میں میری زندگی میری زندگی بسر ہو گئی لیکن حفصوص یہ ہے کہ میں نے یہ زندگی ایسے بسر تو اس لیے کی تاکہ مجھے دلی سکون ملے مجھے راحت ملے لیکن تقدیر نے کام اُلٹا ہی کر دیا کہ جہاں راحت تھی وہاں بے چینی ہو گئی جہاں مجھے دلی سکون ہونا تھا دل کی بے دابی ہو گئی اور بے دابی ہوتے کہ تک پہنچ گیا کہ میں چاہتا تھا کہ وصلے یار ہو گیا جدائی ہو گئی اور جس کی وجہ سے میں یوں کہوں گا میں تو جادتا رہا لیکن میری قسمت سو گئی اور میرا محبوب میرے ہاتھ سے نکل گیا یعنی اس کے ساتھ میرا بسل نہ ہو سکتا تو یہ گزل جو شاعر تھے ان شاعر کے حرات کے حوالے سے یہ نیڈ بک پر لکھنا ہے نوڈ بک پر لکھنا ہے اور اس طرح سے یہ لینہ شاہر کی تشریح لکھ لکھ رہی ہے اسلام